اس چودہ ورسوں میں ہم نے نسوارت بھاو سے جنت کا سیوہ کیا ہے آج اس چودہ ورسوں کے اتحاس میں کوئی ایک آدمی پردیب ساہو کے اوپر یہ آروپ نہیں لگا سکتا ہے کہ ہم نے کبھی کسی کا دلالی کیا ہے کبھی کسی آندولن کو بیچا ہے کبھی کسی گریب کو اپنے اس کے مجبوری کے سمعے میں اس کا لعب لیا ہے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آج چودہ ورسوں میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہوگا جو کہہ سکتا ہے کہ پردیب ساہو کے گاڑی میں کسی پیروی کے لیے دلالی کے جنتا کو سمرپید رہے گا کیونکہ پیار کے بدلت ہی ہم یہاں پہ باتے ہیں کہ دلالی بکاس سے بنچت ہے جگرنات مہتو بیکتیو کے طرف سے اچھے آدمی تھے میں ان کو سردھانجلی دیتا ہوں آج جہاں بھی ہیں بھگوان ان کی آتما کو سنتی دے لیکن بکاس کے معاملے میں انہوں نے چار بار بیدھائک رہے ہیں اس بار تو بنتری بھی رہے ہیں لیکن بکاس کے دلالی بھگوان چھہتر میں ایک لیبریری نہیں دے سکے آپ کہتے ہیں ہم گریب کے گھر سے آئے ہیں آپ کو کہاں گریبی کا احساس پتا ہے گریب کا بچہ بینہ کتاب کا کیسے مرہوم رہی آتا ہے آنکھ کا آنسو آنکھ میں پوچھ کر رہی آتا ہے اس کا چند آنسو نہیں رہے ہیں آپ اس کو اٹھا کے دیکھئے اگر ایک بھی وعدہ پورا کیے ہوں گے تو ہم آپ کا بات مان لیں گے یہ کیے ہیں جھارکھن کو لوٹے ہیں جھارکھرن کے جل جنگل جمین کو لوٹے ہیں یہاں کے خانی سمپدہ کو لوٹے ہیں بالو کو لوٹے ہیں اور یو آوان کا سپنا کو لوٹے ہیں یہ لوٹے دی سرکار ہیں جوہار میں ہوں سیوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں جھارکھرن اور نیرمان آج کے اس نئے ویڈیو میں پھر سے میں آپ کو سواگت کرتا ہوں اور آج میں ایسے سکھ سے آپ لوگوں کو روبارو کرانے جا رہا ہوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دومری بیدھان سبا میں مندر جگرنات مہتو جی کے نیدھن کے بعد دومری بیدھان سبا میں چناؤں ہونے والے ہیں اور اسی کو لے کر کے پچھلے چودہ ورسوں سے سکریے روپ سے راجنیتی میں رہے ہیں سوشیت پیڑیت ونچیت لوگوں کے لگاتار سیوہ میں تطپر رہے ہیں درجنوں کے سون پر ہیں کیا تیاری ہے چناؤں کو لے کر کے جس سکھ سے میں آپ لوگوں کو ملانے جا رہا ہوں وہ ہمارے دومری بیدھان سبا سے بھاسپا پرتیاسی سبی کے دیلوں میں رہنے والے پردیپ ساہو جی سے آج آپ لوگوں کو روبرو کرانے جا رہا ہوں دادا سب سے پہلے جوہار آپ کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مندر جگرنات مہتو جی کا نیدھن ہونے کے بعد اب دومری میں اوب چناؤں ہونے والے ہیں کیا آپ اپنی باتوں کو رکھیں گے مندر جی کے نیدھن کے بعد چناؤں تو سو بھاوک ہے کچھ کہنا جلدے باجی ہوگا ہم لوگ بڑی پارٹی میں ہیں بھاجپا بڑی پارٹی اور ہم لوگ سالوں بھر سنگٹھن کا کائر میں لگے رہتے ہیں سنگٹھن کائر میں لگے رہنے کے کارن سنگٹھن مجبوط اور دہازدار بھی ہے پارٹی جب جس طرح کا ڈیسیجن لے گی ہم لوگ تیار رہیں گے رامگرد اوب چناؤں کی بات کریں تو وہاں پہ NDA مجبوطی سے لڑی اور چناؤں جیتی بھی تو کیا اس بار بھی اگر چناؤں ہوتی ہے تو یہ NDA مل کر چناؤں لڑے گی ہاں پچھلے سمجھ سے جس طرح چل رہا ہے ہم لوگ دعوے کے ساتھ کہا سکتے ہیں کہ یہ چناؤں NDA مجبوط گڑ بندن کے ساتھ لڑے گی باقی پارٹی کو ڈیسیجن لینا ہے پارٹی کے ڈیسیجن پہ ہم لوگ چلیں گے BJP سے ایک قدعور پرتیاسی رہے ہیں NDA کے روپ میں BJP کو پرتیاسی کے روپ میں دیکھے گی دیکھے یہ گھٹ بندن کی بات ہے اور سیٹوں کا بٹوارہ ہمارے آلہ کمان کو کرنا ہے پارٹی کے ورشت نیتا کو کرنا ہے لیکن اتنا بات جرور ہے کہ پارٹی سیٹ پہ چناؤں لڑتی ہے تو پہلے سے ہم لوگ بہت مجبوط ہیں اور لگتار چھتر میں رہنے سے مجبوطی پارٹی کی بڑھی ہے اور اس سیٹ کو ہم لوگ جیت سکتے ہیں ایک قدعور پرتیاسی کے روپ میں کس پرکار سے آپ اپنے آپ میں پا رہے ہیں ڈومری بیران سبا میں چھتر میں ہم لوگ چودہ ورسوں سے سکریے ہیں اور ہم پورے آتم بسواس کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس چودہ ورسوں میں ہم نے نسوارت بھاو سے جنت کا سیوہ کیا ہے آج اس چودہ ورسوں کے اتحاس میں کوئی ایک آدمی پردیپ سہو کے اوپر یہ آروپ نہیں لگا سکتا ہے کہ ہم نے کبھی کسی کا دلالی کیا ہے کبھی کسی آندولن کو بیچا ہے کبھی کسی گریب کو اپنے اس کے مجبوری کے سامنے میں اس کا لاب لیا ہے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آج چودہ ورسوں میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہوگا جو کہہ سکتا ہے کہ پردیپ سہو کے گاڑی میں کسی پیروی کے لیے ڈیجل بھی بھرا ہے تو ہم نے نسوارت بھاو سے سب کا کام کیا ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ پچھلا چناؤ میں اتنا سب پرستیتی بپریت رہنے کے بعد ہم نے مجبورتی سے چناؤ لڑا اور بہت کم بھوٹ سے بہت کم انتر سے حالانکہ ڈومری میں ہم نے بڑھت لیا ہے ڈومری میں ماننیے منتری جی کو ہم نے پیچھے چھوڑا ہے ڈومری کی جنتہ کو میں آبھار کرتا ہوں میرا جیون جب تک رہے گا ڈومری کے جنتہ کو سمرپید رہے گا کہ ان کے پیار کے بدلت ہی ہم یہاں پہ بڑھت لیا تھے اور اس چناؤ کے بعد پھر لگتار جس طرح سے ہم لوگ لگے ہیں اور دیکھیں دو دو تن تن چورہوں لڑنے کے بعد جس جس جگہ پہ اپنا کم جوری تھا اس کو ہم لوگ نے پھل پھل کیا ہے اور مجبورتی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چناؤ ہم لوگ کے پکش میں ہوگا ڈی اے کے پکش میں ہوگا اور رامگر کے ترج پہ ڈمری بیدھان سبھا بھی جیتیں گے کیا کیا مدہ رہے گا اس چناؤ میں مدہ ایک ہی ہے کہ ڈمری بکاس سے بنچت ہے جگرناتما تو بیکٹی کے طرف سے اچھے آدمی تھے میں ان کو سردھانجلی دیتا ہوں آج جہاں بھی ہیں بھگوان ان کی آتما کو سہنتی دے لیکن بکاس کے معاملے میں انہوں نے چار بار بیدھائک رہے ہیں اس بار تو ونطری بھی رہے ہیں لیکن بکاس سے ڈمری کو ونچت رکھے ہیں آج بھی آپ کسی بھی گاؤں میں چل جائیے چاہے آپ اوپر گھاٹ چلے جائیے چاہے آپ ناوڑی چلے جائیے یا ڈمری کی بات کیجئے اگر پچھلا سرکار جو پانچ سال رگبارداش جی کے نیتردت میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے کام کیا اس کام کو اگر آپ مائنس کر دیتے ہیں تو بیدھائک جی پورے ایک کیاسی بیدھائک میں سب سے پھیلیور بیدھائک بنیں گے نہ کہیں آج بھی سڑک کا بیوستہ ہے نہ پانی کا آپ لوگ بھی ریپورٹنگ کرنے کے لیے گاؤں گاؤں گھومتے رہتے ہیں آپ لوگوں بھی دیکھا ہوگا کہ کیسے آج بھی گاؤں میں چلنے کے لیے روڈ نہیں ہے ڈمری بیدھان سبح میں باقی جگہوں میں ہے پینے کا پانی کا سمجھا ایک ایک پنچائت پہ ہے ایک ایک ٹولہ پہ ہے ٹھیک ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیدھائک جی نے بیکاس سے ڈمری کو دور رکھا ہے ابھی آپ دیکھ لیے نمیہ گھاٹ والے روڈ کو پچیس تیس جار آبادی کو روڈ جوڑتا ہے لیکن آج تک وہ سڑک نہیں بنا ہے رشنا ٹنڈا کا وہی حال ہے چکربرے کا وہی حال ہے آپ اوپر گھاٹ چلیے تو آپ ڈے گا گھڑا چل جائیے لیدوہ کے اندر چل جائیے کہیں بھی کسی بھی چھتر میں آپ جائیے چاروں طرف آپ ابھی ڈمری میں ہی آپ امرہ پنچائت کا چل جائیے ابھی تک اپروچ روڈ نہیں بنایا ہے آپ چار بار بیدھائک رہے ہیں منتری رہے ہیں آپ نے کہا کیا منتری رہنے کے بعد بھی آپ اپنے بیدھان سوا چھتر میں ایک لیبریری نہیں دے سکے آپ کہتے ہیں ہم گریب کے گھر سے آئے ہیں آپ کو کہاں گریبی کا احساس پتا ہے گریب کا بچہ بینا کتاب کا کیسے مرہوم رہ جاتا ہے آنکھ کا آنسو آنکھ میں پوچھ کر رہ جاتا ہے اس کا چنتہ آپ کو کہاں ہے اگر رہتا تو ہم کہتے ہیں کہ کم سے کم آٹھ دس لیبریری تو آپ اتنے سمجھ میں کھولی دیے رہتے ہیں اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیدھائک جی صرف لوگوں کو ٹھگے ہیں اچھا اچھا بات کر کے گول گول بات کر کے لوگوں کو دیگر بمیت کیے ہیں لیکن بکاس سے ڈمری دور ہے بیس سالوں سے لگتار ایک ہی پرتیاسی کا ایک ہی بیدھائک جی کا یہاں پہ نیتری تو رہا ہے جنتہ بھی لگ رہا ہے کہ اس بار بدلنا چاہ رہی ہے تو جنتہ کے موڑ کے ساتھ کتنا اس پہ دیکھیں جنتہ بدلاؤ کے موڑ میں پچھلے بار بھی تھی ڈی اے کا گھڑ بندھن نہیں ہونے کے کارن ہم لوگ اس چیٹ کو لجکیا تھے اور ابھی ان کے منتری بننے کے بعد لوگ اور پریسان تھے اور بدلاؤ جنتہ چاہ رہی ہے یہ دراد ہم کہا کے بھی جو بھوٹ لیتے تھے اب لوگ کو ایک ان کے کھونے کا دکھ تو ہے چونکہ ایک اچھے وقتی تھے لیکن اب لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ چین کا سانس لے رہے ہیں کہ اب کسی کے دباؤں میں بھوٹ نہیں ڈالیں گے اب اپنے مت کا ادھکار اپنے منز یہ مہلا بیرودی سرکار ہے یہ یوہ بیرودی سرکار ہے یہ دلت بیرودی سرکار ہے یہ آدیواسی بیرودی سرکار ہے ٹھیک ہے اور یہ جن بیرودی سرکار ہے اب آپ بولیں گے کہ یہ تو تکیہ کلام ہے بولنے کا آپ کو ہم یاد دلانا چاہتے ہیں یہ مہلا بیرودی سرکار کیسے ہے جو ہم لوگ یہ سرکار تھی ایک روپیہ میں ہم لوگ پچاس لاکھ تک کا رہشٹری جمین کا گریب پریوار کا کراتے تھے یہ سرکار آتے ہیں اس کو بند کر دیا جس سے محلاؤں کا گھور اپمان ہوا ہے آج ان کے ساسنکال میں پانچ جار سے اوپر اس میں سے سب سے یادہ آدیواسی محلہ کا بلتکار سرعام ہوا ہے اور سرکار چھوپ ہے تو یہ بات کافی ہے اس چیز کو پروپ کرنے کے لیے کہ یہ محلہ بیرودی سرکار ہے یہ کسان بیرودی سرکار ہے کسانوں کو پرتی اکڑ پانچ جار روپیہ مخمنتری کریسی یوجنا کے تحت جو جھارکھن میں چھہ ہیار روپیہ کے اندر سرکار سے آتا تھا مطلعہ ایک کسان کو اکتیس جار روپیہ سالانہ جو آتا تھا یہ سرکار نے آتے ہی بند کیا جھارکھن کے پیسہ کو تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسان بیرودی سرکار ہے یہ یوہ بیرودی سرکار ہے یوہوں کو لاتھی اور گولی کے دم پر سوشن کیا جا رہا ہے آج جو اپنا حق مانگ رہے ہیں یہ بول کیا آئے تھے کہ ہم پانچ لاکھ نوکری دیں گے نوکری دینے کی تو بات چھوڑ دیئے بولے تھے گریجویشن کو پانچ ہی جار اور پوشٹ گریجویشن کو سات ہی جار روپ پرتی ماہ بھتتا دیں گے آج تک ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کنی کو ملا ہے کیا یہ سپنا دکھا کیا ہے یہ جن بیرودی سرکار ہے انہوں نے کہا تھا کہ ایسا پردھان منتری آواز دیں گے ایسا آواز دیں گے جس میں ماں کے رہنے کے لیے ایلک کمرہ ہوگا بچہ کے رہنے کا ایلک کمرہ ہوگا سوچالے ہوگا بجلی ہوگا کیچن ہوگا ایک بھی وعدہ ان کا آپ یاد کیجئے ان کے چناؤں کا جو گھوسنا پتر ہے آپ اس کو اٹھا کے دیکھئے اگر ایک بھی وعدہ ہی پورا کیے ہوں گے تو ہم آپ کا بات مان لیں گے یہ کیے ہیں جھالکھرن کو لوٹے ہیں جھالکھرن کے جل جنگل جمین کو لوٹے ہیں یہاں کے خانی سمپدہ کو لوٹے ہیں بالو کو لوٹے ہیں اور یو آواز کا سپنا کو لوٹے ہیں یہ لوٹے ری سرکار ہے دادا ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے جس طرح سے چھاتر آکروسیت ہیں سنڈک پر ہیں ساٹھ چالیس نیتی جو آئی ہے ابھی جو ڈیفائن کی ہے ہمارے ہمان سورن کی سرکار اور لگاتار اس کو لے کر کے آپ لوگ بھی آندورن کی ہیں پچھلے گیارہ تاری کو تو یہ جو ساٹھ چالیس کی نیتی کا کوپ کس روپ میں آپ دیکھ رہے ہیں نہیں ساٹھ چالیس کا نیتی نہیں چلے گا ان کا ایجنڈے میں تھا کہ ہم انیس سو باتیس لاغو کریں گے اور اسی کے بل پہ جنتہ نے انہیں مانیٹی دیا ہے اب ان کے پاس بولنے کا کوئی جگہ نہیں ہے اسی لئے ان کو عویلہ انیس سو باتیس لاغو کرنا چاہیے اور جھارکھن کے بیروزگار یواؤں کو بہتر گھنٹوں سے لگاتار مہا آندولن کی ہیں ہماری جوا اس پر بھی کچھ نہیں ہے کیلنڈر جاری کر دیتا ہے تو جواوں کا جو حق ہے ادھکار ہے ساڑھے تین سال ہونے کے بعد بھی آج نوکریاں گائب ہیں کہ اس کے کتھنی اور کرنی میں بہت انتر ہے ہم لوگ کے سرکار نے آپ کو یاد دلا دیں اٹھائیس سو دروگہ کا بحالی کیا تھا اور سب گریب مجدور اور میڈل کلاس کے لوگ کا بحالی ہوا تھا سب لوگ جانتے ہیں کہ بینہ پائی پائیسہ کا ہوا تھا ان کے یہاں تو ایک چپر آسی کا بھی نوکری بس بس لاکھ روپے لے کے بیچا جا رہا ہے یاد آپ لگاتار جنتہ کے بیچ جا رہے ہیں جنتہ کے لیے آپ کا کیا سندیش رہے گا یہ جنتہ کے بیچ ہم لوگ جا رہے ہیں اور جنتہ سب کو جان رہی ہے اور جو جیج ہے ہم لوگ جنتہ کے بیچ رہتے ہیں تو ان کو بتانے کا بھی کام کرتے ہیں جنتہ وہ میرا یہی سندیش ہے کہ بینہ کسی لاؤ لپیٹ کے اس بار دمری میں بدلاؤ کرنا ہے اور ایک مجبوط اچھا سکتی والا بیدھائک چھننا ہے جو چھیتر کا سمپرن بکاس کرے آپ دیکھ رہے تھے ہمارے بجی پی پرتیاسی پردیپ ساہو جی سے ان کے بیچاروں کو ہم جاننے کا پریاس کر رہے تھے ویڈیو کیسا لگا آپ جرور کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو اچھا لگا ہوگا بہتا لائک اور سیئر کریے اور چینل میں پہلی بار آئے ہوں گے تو چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیجئے گا کیونکہ اسی طرح کی لگاتار کنٹینٹ ہم آپ لوگوں کو پہنچاتے رہتے ہیں دادا آپ نے سمئی دیا اس کے لئے آپ کو بہت بہت دہنیواد آپ کو بہت بہت دہنیواد ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجے جائے ہند جائے جھارکن